اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں کیپٹن توشی رو دکھایا جاتا ہے جو باقی ٹیم کو ہالو آرمی کے بارے میں جانکاری دینے لگتا ہے جو جان کر باقی ٹیم ٹینشن میں آ جاتی ہے کیونکہ آئیزن کی ہالو آرمی کچھ زیادہ ہی سٹرانگ تھی وہیں یامی اور الکہورا ہالو وال لوٹ آتی جس دنیا پر اب تک آئیزن نے کبجہ کر لیا تھا ساتھی آئیزن نے ارانکارس کی کافی بڑی سینہ تیار کر لی تھی جس کے بعد آئیزن الکہورا کو اس کی میموری شیئر کرنے کے آرڈرس دینے لگتا ہے جو آرڈرس ملتے ہی الکہورا اپنی آنکھ نکال کر اسے کرش کر دیتا ہے انسپریزنگلی اس کے آئی بال کے فریکمنٹ پورے روم میں فیل جاتے ہیں بیل الکہورا کی آنکھیں کافی میجیکل تھیں جن کے تھو وہ باقی لوگوں سے اپنا ویزن شیئر کر سکتا تھا جن ویزنز کو دیکھ کر آئیزن سمائل کرنے لگتا ہے مگر گریمزو نام کا ارانکار کافی اپسٹ تھا جو الکہورا کو ٹان کرنے لگتا ہے کہ تمہارا ٹارگٹ ایچیگو بہت ہی کمزور تھا مگر پھر بھی تم اسے جان سے نہیں مار پائے یہاں تک کی فائٹ میں یامی نے اپنا ہاتھ کھوا دیا ہے جو بیچارہ اب دھنگ سے دھو بھی نہیں سکتا ہے تو اس کی باتیں سنکر یامی کی پوری طرح سے سنگ جاتی ہے جو سب ہی کو کلیر کرنے لگتا ہے کہ میں نے ایچیگو کی اکیلے دھجیاں اڑا دی تھی یقین مانو مجھے ہرانے والا ایچیگو کے بجائے اورہارا اور یورویچی تھے جو اپنے آپ میں ہی کیپٹن لیول فگرز ہیں اور انہی کی وجہ سے ہمیں واپس آنا پڑا تھا مگر گریمزو کو اس کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا ہے تو الکہورا سبھی کے سامنے بھروسہ دلانے لگتا ہے کہ لورٹ آئیزن کو خطرہ ایچیگو کے بجائے اس کے پوٹینشل سے ہے مگر اب ایچیگو کی حالت انشٹیبل ہو چکی ہے جو خود ہی اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر لے گا اور اگر وہ جندہ بچ بھی جاتا ہے تو میں خود اسے مار ڈالوں گا جو بات ان کا گریمزو کی بولتی بند ہو جاتی ہے ساتھی آئیزن بھی الکہورا کا سپورٹ کرنے لگتا ہے جو بات گریمزو اور اس کی ٹیم کو ذرا بھی پسند نہیں آتی ہے وہیں دوسری تار رینجی اور رانگی کو کون کے ساتھ ایکسپریمنٹ کرنے لگتے ہیں مگر ان کی یہ حرکتیں ایچیگو کو ذرا بھی پسند نہیں آتی ہے جو ان لوگوں کو اپنے گھر لوٹنے کے آدھش دینے لگتا ہے مگر رینجی اسے کلیئر کر دیتا ہے کہ ہم لوگ لمبے سمیے کے لیے یہاں رکنے والے ہیں کیونکہ ارانکاس کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں جن کا تم اکیلے ہی سامنا نہیں کر پاؤگے مگر ایچیگو اس کی باتوں پر ذرا بھی دھیان نہیں دیتا ہے کیونکہ وہ اتنے سارے لوگوں کو اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتا تھا مگر رانگی کو تو ایچیگو کی ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی جو ایچیگو کو منانے کے لیے اسے سیریوس کرنے لگتی ہے جس کی حرکتیں دیکھ کر سبھی کے تمبو جی کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھی ایچیگو ایک آنک کھول کر پوری سینری کا مزہ لینے لگتا ہے مگر پھر بھی ایچیگو اسے یہاں رکھنے کی پرمیشن نہیں دیتا ہے جو دیکھ کر رانگی کو کافی اپسیٹ تھی جو کچھ سوچ کے ہیمے کے گھر جانے کا ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کیونکہ ہیمے کافی اچھی تھی جو بینا ہیزیٹیشن کی اس کو گھر میں رکھنے دے گی جس کے بعد سبھی لوگ یہاں سے جانے لگتے ہیں مگر روکیا کو دیکھ کر ایچیگو کو بیڈ فیلنگز آنے لگتی ہیں انسپرائزنگلی اس کا ارادہ بلکل صحیح تھا کیونکہ روکیا یہیں رکھنا چاہتی تھی جو اشین کے سامنے جا کر چھوٹی کہانیاں بنانے لگتی ہے انسپرائزنگلی روکیا کی ایکٹنگ اتنی اچھی تھی کہ اس کی اسٹوری جان کا یوزو اور اشین جوٹ جو سے رونے لگتے ہیں ساتھ ہی وہ لوگ روکیا کو رہنے کی پرمیشن دے دیتے ہیں مگر یہ سب ڈراما دیکھ کر ایچیگو ایریٹیٹ ہونے لگتا ہے وہیں اوری ہی میں دن بھر کی باتیں اپنی بھائی کی فوٹو کے سامنے بتانے لگتی ہے جیسا کر کے اوری ہی میں کو تسلیح مل جاتی ہے مگر اب وہ روکیا اور ایچیگو کو ساتھ دیکھ کر کافی پریشان تھی پر تب ہی یہاں پر رانگی کو آ جاتی ہے جو اوویسلی اوری ہی میں کے ساتھ رکنا چاہتی تھی تو اوری ہی میں کچھ سوچ کر اسے گھر میں اندر آنے دیتی ہے مگر اب اوری ہی میں کافی دکھی تھی تو رانگی کو اس سے دکھی ہونے کا ریزن پوچھنے لگتی ہے جس پر اوری ہی میں اسے کلیر کر دیتی ہے کی لاسٹ اٹیک کے بعد ایچیگو کافی پریشان تھا جسے میں خود چیئر کرنا چاہتی تھی مگر میری کوششوں کا ایچیگو کے موڈ پر کوئی بھی اثر نہیں پڑا تھا پر روکیا کچھ کی نے بڑی آسانی سے ایچیگو کو اس کے گم سے باہر نکال دیا تھا جو دیکھ کر تو مجھے ایچیگو کے لیے خوش ہونا چاہیے مگر نہ جانے کیوں مجھے بہت برا لگ رہا ہے ساتھ ہی میں روکیا کو ایچیگو کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتی ہوں جو بات سنکر رانگی کو کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہی میں اصل میں ایچیگو کو پسند کرنے لگی ہے جسے ایچیگو کے پاس کسی بھی لڑکی کا آنا ذرا بھی پسند نہیں آتا ہے تو وہ اور ہی میں کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگتی ہے کہ کسی کو پسند کرنا اور چیلس فیل کرنا human emotions ہیں جن سے تم دور پھاگ نہیں سکتی ہو تو تمہیں ان emotions کو accept کرنا ہوگا مگر ان سبھی لوگوں کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کاراکورا town میں کافی سارے ارانگاس آ چکے تھے جو obviously ایچیگو کو ہنٹ کرنا چاہتے ہیں and surprisingly ان کا leader Grimjo نام کا واسٹو لارڈ لیول hollow تھا جو لوگ پھر کاراکورا town کی situation کو sense کرنے لگتے ہیں جس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کاراکورا town میں کافی سارے شنگامیز موجود ہیں جو ان لوگوں کے کام میں ٹانگ اڑا سکتے ہیں تو Grimjo اپنے subordinates کو order دینے لگتا ہے کہ town میں موجود ان سبھی لوگوں کو مار دیا جائے جن کے اندر جراسہ بھی spiritual pressure موجود ہے یعنی اب یہ لوگ شنگامیز کے ساتھ ساتھ ایچیگو کی دوستوں کو بھی ہنٹ کرنا چاہتے ہیں کیاکہ ایچیگو کے ساتھ رہ کر ان میں بھی spiritual pressure آ چکا تھا وہیں اشینہ روکیا کو ایک room provide کر دیا تھا جسے دیکھ کر روکیا خوش ہونے لگتی ہے مگر انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ ان کی سب سے بڑی مصیبت ان کے طرف آنے والی ہے اور اسی کے ساتھ یہ episode end ہو جاتا ہے سو گائز ویڈیو کے لئے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہمیں آپ کا سپورٹ ملتا رہے